جو جھوٹ بولتا ہے جو ظلم کرتا ہے جو دھوکہ دیتا ہے جو جھوٹ بولتی ہے جو ظلم کرتی ہے جو دھوکہ دیتی ہے عزت کے خواب دیکھنے چھوڑ دے زلط مقدر ہے اس جہان میں اس جہان قوم ہو فرد ہو عورت ہو مرد ہو ظلم ہے جھوٹ ہے دھوکہ ہے رب زل جلال کی قسم زلط کے سوا کچھ نہ ملے گا جو سچ بولتا ہو جو عدل کرتا ہو جو دیانت دار ہو اس کے لئے عزت مقدر ہو گئی ہو گئی ہو گئی سچ ایک فرد میں ہے عدل ایک فرد میں ہے دیانت ایک فرد میں ہے ایک قوم میں ہے انہیں عزت دینا یقینی ہو گیا میرا اللہ انہیں دیکھ رہے گا چاہے وہ اللہ کو مانتے ہیں چاہے اللہ کا انکار کرتا آگے آخرت کا مسئلہ الگ ہے یہاں یہاں قوم فرد قبیلہ کوئی مذہب پتھر کا پجاری آگ کا پجاری سچ بولتا ہے ظلم نہیں کرتا دیانت دار ہے اللہ خیق قسم اللہ اسے عزت کی زندگی دیکھا رات کا تحجد گزار دن کا روزے دار کہیں ظلم کرتا ہے کہیں جھوٹ بولتا ہے کہیں دھوکہ دیتا ہے ذلت اس کے ماتھے پہ لکھ لی جائے اور موت کے بعد کی ذلت بھی ساتھ اٹھے گی تو اللہ کو راضی کرو کیسے کبیرہ گناہوں سے بچ کر اس کے سامنے سر جھوکا کر دوسرا کام اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ کرو کبھی بیوی تیز ہوگی خامن زبان پہ قوت پالے اگر دونوں ہی سیکھ گئے تو ان کا گھر جنت بن جائے گا کبھی ساس اکھڑے گی تو بہو چپ کر جائے کبھی بہو اکھڑے گی تو ساس چپ کر جائے کبھی باپ اکھڑے گا تو بیٹا چپ کر جائے کبھی بیٹا اکھڑے گا تو باپ چپ کر جائے دعویٰ نہ کرے کہ میں باپوں میرے آگے بولتا ہے انسان انسان ہے خطہ ہوتی ہے اگر آپ بھائی پیچھے نیچے مصدرات بھی ہیں اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھ لیں کسی کو دخ دینے والا بولنا بولے المسلم من سلم المسلمون من لسانہی ویدہی آپ نے فرمایا مسلمان ہے ہی وہ مسلمان ہے ہی وہ جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو دکھنا پہنچائے آپ نے کہا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن اللہ کی قسم ایمان والا نہیں اللہ کی قسم ایمان والا نہیں اللہ کی قسم ایمان والا نہیں کون شرب پینے والا نہیں نماز چھوڑنے والا نہیں زنا کرنے والا نہیں جوہ کھیلنے والا نہیں کون کون جو اپنے نابر کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں جو اپنے پڑوسی کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں جو اپنے ساتھ رہنے والے کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے اپنی زبان کو میٹھے بول کا عادی بنا لو سہنا سیکھو ہیرہ کیا ہے کاربن ہے ہیرہ کاربن ہے ہیرہ کیسے بن گا ڈائیمنڈ کیسے بن گیا پریشر کو سہتے 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 اللہ نے اسے ہیرہ بنا دیا اگر تم ہیرہ بننا چاہتے ہو محبوب بننا چاہتے ہو تو غصہ پینا سیکھو زبان پہ قابو پانا سیکھو اپنی زبان کیوں پر اللہ نے دو دروازے لگائیں بند کرنا ساتھ بتیس تالے ہیں ان کو بند کرنا سیکھو اللہ کے واسطے اگر زندگیوں میں خوش ہی لانا چاہتے ہو تو برداشت کرنا سیکھو اگر زندگی کو برباد کرنا ہے تو زبان کھول دو جس کی زبان کھل گئی اس کا دین گیا جس کی زبان ہاتھ میں آگئی اس کا سارا دین ہاتھ میں آگیا حضرت لکمان کا فرمان ہے بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی پشتایا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پشتایا مجھے چپ رہنے کا کبھی افسوس نہیں ہوا مجھے جب بھی افسوس ہوا اپنے بولنے پر ہی ہوا ہے کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا ہائے ہائے اگر تم خامد ہو تو بیوی کے لئے رحمت بن جاؤ بیوی ہو تو خامد کے لئے رحمت بن جاؤ ایک دوسرے کو عزت دو ہاتھ اٹھانا گالیاں دینا یہ کہاں کی انسانیت ہے پھر ہمارا معاشرہ جائنٹ فیملی سسٹم ہے ساس ہو کر سسر ہو کر بچے اور بچی کی زندگی میں اتنا داخل ہو جانا کہ ان کی زندگی کوئی برباد کر دینا یہ میرے پورے معاشرے کا ایک سلگتا ہوا ایک سلگتا ہوا ایک جلتا ہوا دکھ دیتا ہوا یہ اتنا بڑا روگ ہے کہ میں کتنے ہی آنسوبہ ہوں تو میں اس غم کا حق نہیں ادا کر سکتا جو ہر گھر میں لڑائی ہے ساس اور سسر کا بے جا دخل بچے بچی کی زندگی میں اس نے گھروں کو آگ لگا دی ہے ہمارے پڑوسی ذمہ دار ہیں انپڑ ہیں ہیں بڑے ذمہ دار تعلیم اتنی نہیں ہے تو ان کے ایک بچے کا میں نکاح پڑھانے گیا تو ان کے والد بیٹھے تھے نکاح سے پہلے ایسے ہی تو مجھ سے کہنے لیں گے مولانا صاحب میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ دیکھو ہم دونوں عمر گزار چکے ہیں تو ایسا کرو اپنے بیٹے کا گھر الگ بناو اور اس کے بیگم کو وہاں لے کر آؤ اگر یہاں لے کر آؤ گے تو ہم دونوں کہیں ان کی زندگی خراب نہ کر بیٹھے اور ان کی زندگی میں دخل دے دے کر کہیں ان کی زندگی کو تنگ نہ کر دیں میرے بیٹے کا الگ گھر بنا وہاں اس کی بیگم کے لئے لے کر آ تاکہ ہم ان کی زندگی میں داخل نہ ہو سکیں میں حران ہو کہ ان کو دیکھ رہا کہ انپڑ باپ انپڑ ماں اور اتنی اولا درجہ کی بات اب ہر آدمی میں یہ سکت نہیں کہ اپنے بیٹے کے لئے الگ گھر بنائے یہ تو ہمت ہے کہ ان میں دخل دینا چھوڑ کہ خامند سے زیادہ خامند کے ماں باپ اس کی بیوی پہ حق جتا رہے ہوں یہ میرے نبی کی معاشرت نہیں ہے میں دکھ سے کہہ رہا ہوں اب محسوس نہ فرمائیں کوئی عورت ساس ہے تو محسوس نہ کریں کوئی سسر بیٹھیں محسوس نہ کریں میں درد بھری فریاد کہہ رہا ہوں یہ میرے معاشرے کا سلک توہ ایک مسئلہ ہے ایک گہرا داغ ہے جس نے زندگیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے کہیں اس کو الٹ بھی ہوتا ہے کہ آنے والی لڑکی ایسی بدتمیزی کرتی ہے کہ اس کے خامند کے ماں باپ کو بیزت کر کے رکھ دیتی ہے رشتہ داروں سے توڑ کے رکھ دیتی ہے یہ کیسز بھی ہیں لیکن یہ تھوڑے ہیں یہ دوسرے والے زیادہ ہیں میں اپنے نبی کی معاشرت بتانا چاہتا کہ میرے نبی کی زندگی میں محبت کے سوا کچھ نہ تھا کل کائنات کے نبی ہیں اور حضرت عیشہ تک کہہ رہے عائشہ دوڑ لگائیں عائشہ دوڑ لگائیں کوئی کہہ سکتا ہے کوئی مولا نہ کہہ سکتا ہے بیوی سے آو بیگم دوڑ لگائیں توڑ گلتا ہے گاری نکے نکے ہیں تو اسے دوڑنا کی تھے پوڑییں چڑھ دے رہا کر پوڑییں چڑھو ہیں عائشہ دوڑ لگائیں کون کہہ رہے ہیں دو جہان کے سردار عائشہ دوڑ لگائیں تمہاری تو بزرگی فوت ہو جائے تو آپ نے صحابہ سے کہا ایک سفر سے واپس آ رہت جو بھائی سب آگے چلے جاؤ وہ سارے آگے چلے گئے جب وہ نظروں سے غائب ہو گئے عائشہ آو دوڑ لگائیں دونوں نے دوڑ لگائیں حضرت عائشہ فرماتی ہوئی آگے نکل گئی کچھ سال گزر گئے تو میں ذرا موٹی ہو گئی تو ایک سفر سے واپس آ رہتی آپ نے کہا صحابہ سے چلو بھائی آگے سورے صحابہ آگے چل کے غائب ہو گئے کوئی نظر نہیں آ رہا تو پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں میکل لگائیں کہا میں ہم نے لگائی تو میں ذرا موٹی ہو گئی تھی تو نبی آگے نکل گئے تو پھر آپ نے فرمایا ہادہی بے تلکہ عائشہ آج میں نے اپنا بدلہ لے لیا اس وقت تم جیت گئی تھی آج میں جیت گیا آپ نے نبی کی زندگی پڑھو اللہ کے واسطے کہ آپ نے گھر کیسے چلائے کھانے کو کچھ نہیں اور بیویوں خوش ہیں سلوک تھا کھانے کو کچھ نہیں ہے دو دو ماہینے چولا نہیں جلتا ہے لیکن بیویوں کوئی ایسی محبت تھی کہ وہ قربان ہوتی جا رہی ہیں اور یہ سب کچھ دے کر گھروں میں آگے ہے اس لئے کہ بول ٹھیک نہیں نہ خامد کا بول ٹھیک نہ بیوی کا بول ٹھیک اور عام طور پر زیادتی کیونکہ مردوں کی طرف سے ہوتی کبھی عردوں کی طرف سے بھی ہوتی میں تو دونوں کے لئے بات کر رہا ہوں اس زبان کو میٹھا کرنا سیکھ لو اگر اپنے گھروں کو چین سے سکھ سے بھرنا چاہتے ہو تو چیزوں سے نہیں آئے گا تمہارے سلوک سے بیہیوئر سے آئے گا اپنے سلوک اچھے کرو اپنے رویے اچھے کرو اللہ ڭیک 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 ڭ